نوازکار ڈلی لائپ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آشیس پرمود گو سوامے خبروں کی شروعات کرتے ہیں خبر لیتے ہیں ساؤتھ ڈلی سے تو ساؤتھ ڈلی نگر نگم کی بیٹھک میں آج جم کر ہنگامہ دیکھنے کو ملا یہ ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب کانگریس کنیتہ ابشیک دت فاغگنگ مشین لے کر سدن میں پہنچے لیکن مارشلوں نے انہیں اندر نہیں آنے دیا جس کے بعد جم کر موال ہوا اور سدن کو سگید بھی کرنا پڑ گیا کانگریس نیتہ ابشیک دت نے آروپ لگایا کہ نگم کے کرمچاریوں کو گھٹی آسترکی مشین دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کرمچاریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ماملے کو لے کر ساؤتھ ڈلی نگر نگم کے مہا پاور نے کہا کہ دلی کے جنتہ کے لیے ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کانگریس اپنے استرکت کو بچانے کے لیے جنتہ کو گمراہ کر رہی ہے یہ پکشی دل ہے اب ہم میر سے پوچھ کے تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے نہیں کہ ہم کو ہاؤس میں کیا کرنا ہے یہ CFW جتنے بھی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کئی عمر میں بڑے بھی ہیں کئی ہم عمر بھی ہیں یہ پچھلے کئی مہینوں سے میر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرز کے چکر کاٹ رہے ہیں ایک پندرہ کلو کی مشین اٹھا کے یہ لوگ گھومتے ہیں اور اسی مشین کے دوارہ دلی میں فاؤگنگ کی جاتی ہے اب آپ سوچیں ان کی بارہ زار روپے تنکہ ہے بارہ زار تنکہ ان کو سمیہ پہ نہیں ملتی اور پندرہ کلو کی مشین جس کے اندر وہ کیروسین ڈالتے ہیں کئی وہ مشین جلاتے جلاتے ہیں ان کے کندے جل جاتے ہیں ان کے ہاتھ جل جاتے ہیں پر انتو ان لوگوں کی صحت پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا آج وہ مشین میں ہاؤس کے سامنے دکھانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ اس مشین کو چلاتے ہیں اور ہاؤس پہ ایک ڈسکشن ہوتی کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کے مشین لے کیا ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے بھی سیف ہے جو ویقتی کووڈ میں لڑ رہا ہے جو ویقتی فاکنگ میں لڑ رہا ہے جو ویقتی کرونا کے سامنے لڑ رہا تھا جو ویقتی آج ڈینگو ملے رہے کے سامنے لڑ رہا ہے اس کے لئے کوئی نہیں سوچتا یہ پکشی دل ہے جن کو دلی میں کوئی جگہ نہیں ملی دیس میں کوئی جگہ نہیں ملی وہ کیا آروپ لگائیں ہیں ان کو تو اپنا مکھوٹا دکھانے کے لیے کہیں ہیں کہیں جھوٹے آروپ لگانے کے لیے آج کل وہ سیکھ رہے ہیں آمادھی پارٹی سے کہ ہم لوگ کس طرح سے آروپ لگانا سیکھیں جو سنشادن ہیں وہ نگم کے سنشادن ہیں انہی سنشادوں کے ساتھ یہ پارشت دوسری بار جیت کر آئے ہیں وہی پارشت انہی ادھکاریوں لیکن نگم میں آ کر کے اگبار میں چھپ جائے میڈیا میں چل جائے اس نے اس طرح جھوٹ کا پلندہ باندھنا دلی ان کو پوری طرح سے نکار چکی ہے لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں نہ دیش دیکھنا چاہتا ہے جن کا کوئی جنادہ پوروی دلی نگر نگم میں نیتا بپکش منوچ کمار تیاغی نے پرس کانفرنس کر بی جے پی شاسط ایم سیری پر جم کر حملہ بولا نگم کے بگیاپن ویبھاگ میں چل رہی بڑی دھاندھلی کا ماملہ ہو جا کر کرتے ہوئی نیتا بپکش نے کہا کہ جہاں پوروی نگم میں بڑی آرثک تنگی سے جوج رہا ہے وہیں ایک طرح بی جے پی شاسط نگم کے نیتاؤں اور ادھکاریوں کی ملی بھگت سے کروڑوں روپیوں کا چونہ لگانے کا کام بھی ہو رہا ہے ڈی این ڈی فلائیوور کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹ لگا ہے جس کے بارے میں لگاتار ہم ایڈی ایم سی کو بتاتے رہے ہیں اس ایڈورٹیزمنٹ پولیسی کے تحت جو انٹی بی سی ایل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ایک ایم ایو سائن ہوا تھا ایڈی ایم سی کا اس کے حساب سے ڈی این ڈی فلائیوور پر جو بھی ایڈورٹیزمنٹ لگے گا اس ایڈورٹیزمنٹ کا یا تو سور پہ پرتی سکوائر فیٹ کے حساب سے ڈی بی سی ایل ایڈی ایم سی کو پیمنٹ کرے گا یا پھر جو اس کا پروفٹ ہے اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ منتھلی بیس ٹونٹی فائی پرسنٹ پروفٹ میں سے ایڈی ایم سی کو پی کرے گا ڈلی میں آگامی نگم کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے اب جل جلد بیماریوں کو لے کر بھی راجنی تیت تیز ہو گئی ہے ڈلی سرکار کا عارف ہے جو کام نگم کو کرنا چاہیے تھا اس کام کے لیے ہمیں مجبورن آج سلکوں پر اترنا پڑ رہا ہے آج سے سبھی بیدان سبھاؤں میں عام آدمی پارٹی کے سبھی بیدھائک اور کارکرطہ اپنے اپنے شتروں میں فاغگنگ کریں گے اس کے ساتھ ہی نگم میں شواسط بیجے پی بھرسٹا چار کے گمپی را روپ لگاتے ہوئے بیدھائک راغو چڑھا نے کہا بیجے پی بیس ساتھ سے ستہ نکابیز ہے اور بھرسٹا چار کے علاوہ نگم نے کچھ بھی نہیں کیا مچھروں سے چھٹکارہ دلانے کا فاغگنگ کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ نگر نگم کے عادی نہ آتا ہے اس کی سمبیدھانک اور قانونی ذمہ داری نگر نگم کی ہے دلی کے نگر نگم میں پچھلے بیس سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نگر نگم میں سارا پیسہ ڈکار گئی جو پیسہ ان کو کام کرنے کے لئے دیا جاتا ہے وہ سارا پیسہ وہ لوگ بھرسٹا چار میں اڑا دیتے ہیں اور اپنی جو قانونی ذمہ داریاں وہ بھی نہیں نباتے آج ان کی وجہ سے دلی کے اندر اتنے مچھر اور نجانک کون کون سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اسی کے چلتے جب یہ نگر نگم پوری طریقے سے فیل ہو گیا تو پھر کیجری وال سرکار نے بیڑا اٹھایا کہ ہم لوگ قانونی جمع داری ہماری نابی ہوتے ہوئے ہم اپنے سطر پر اپنے بہت ہی لیمٹیڈ سنسادھنوں سے جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کام کر کے ہم خود فاغنگ کریں گے اور اپنی دلی کو اپنی ویدان سبا کو مچھروں سے مکتی دلائیں گے ادھر دلی کی وزیر پور بیدان سبا سے عام آدمی پارٹی کے بیدھائک راجیش گپتہ نے ٹو روم علاقے میں بیدھائک آپ کے دوار کارکرم کے تحت لوگوں کے شکایتیں سنی لوگوں نے اپنی سمسیاؤں سے بیدھائک کو اوگت کر آیا انہیں جانکاریاں دی اس موقع پر بیدھائک راجیش گپتہ نے ایم سیڈی پر حملہ بولتی ہوئے کہا کہ بی جے پی نے دلی کو کورا کورا کر دیا ہے آپ کی بار جنتہ انہیں سبق سکھانے جا رہی ہے سندیش بڑا کلیر ہے کہ جو جن پتندی ہے وہ چننے کے بعد میں بھاگوان نہ بن جائے بلکہ جنتہ کے بیچ میں لگاتار کسی نہ کسی طریقے سے جڑے رہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسے آپ کو پتا ہے میں پانچ بجے سائیکل چلاتا ہوں رات کو بارہ ایک بچ جاتے ہیں شادیوں میں جاگرنوں میں اس کے باوزود بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر جنتہ کو لگتا ہے کہ شاید ہم نہیں ملیں تو ہم نے منادی کروائی پوسٹر لگوائے واتس اپ پہ ڈالوائے کہ ہم کھلے میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں لگتار روز میں اس کام کو کرتا ہوں صبح بھی میں نے اودم سنگھ پاک میں کراتا کل میں جیجے کلونی میں شام کو کروں گا تو اس طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں تو تاکہ لوگوں کی من کی جو باتیں ہیں مجھے پتا لگے کہ کرنا وہ یہ جو جنتہ چاہے نہ وہ کہ جو میرے من میں آ جائے تو من کی بات تو آپ لوگ ریڈیو پہ سنتے ہی ہو اس کے لیے مجھے کرنے کی ضرورت نہیں میں جنتہ کی من کی باتیں سننے آتا ہوں اس پہ کام کرتا ہوں اس کا سیدھا سا مقصد ہے کہ ہم جنتہ سے تو چلو ملتے ہی ہیں جنتہ خود آتی ہے لیکن یہ آپ کا بیدھائک آپ کے دوار کا مطلب کہ بھی جنتہ کے بیچ میں جا کے ان کی باتیں سنیں ان کی سمسیائیں سنیں اور ان پر کام کیا جائے تاکہ جنتہ یہ نہ کہہ بیدھائک جی ہمارے پاس نہیں آتے ہیں بیدھائک جی کے پاس آفیس پہ تو ہر کوئی جاتا ہے لیکن بیدھائک جی خود ان کے دوار پہ جا رہے ہیں اور اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں جو بلکل ہے یہ سمسیائیں ہیں نگم میں تب ہی لوگ پریشان ہو کر کے بیدھائک جی کے سامنے رکھ رہے ہیں بھئی نگم کی جو بھی لاپروائی ہیں ہیں ان پر دھیان دیا جائے اور بیدھائک جی اس پر دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور ان پر کچھ نہ کچھ اپنی جریہ سے بھی کروا رہے ہیں تاکہ ان کی سمسیائیں خل ہو اس کا سیدھا سمبقصد ہے ڈلی کے پریہ ورن منتری گوپال رائے نے آج پٹھاکے نہیں دیا جلاو ابھیان کی شروعات کی سیبل لائنس راج نیواز مارگستیت اپنے آواز پر گوپال رائے نے دیے جلائے اس ابھیان کو اس کے ساتھ ہی اس کی انہوں نے شروعات کی اس دوران انہوں نے کہا کہ کہ جریبال سرکار کا پٹھاکے نہیں دیا جلاو ابھیان کا ادیش پٹھاکوں کو جلانے سے لوگوں کو روکنا ہے ساتھ ہی لوگوں کو دیوالی دیے کے ساتھ منانے کے لیے پروتصاہی بھی کرنا ہے پٹھاکے نہیں دیے جلاو اس پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے گوپال رائے پریہ ورن منتری جی سر جو یہ چلا ہے پٹھاکے نہیں دیے اس پر کیا کہنا چاہے گا ہم ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں ہم سب کو مل کر کے دلی کے اندر جو پردوسرن ہے اسے کم کرنے کے لیے کام کرنا ہے ہمیں تیوہار بھی منانا ہے اور ہمیں پردوسرن کو بھی گھٹانا ہے اس لیے دلی سرکار پردوسرن کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ابھیان چلا رہی ہے آج سے دلی میں جو پٹھاکے کا پلوسرن ہوتا ہے اس کے لیے پٹھاکے نہیں دیے جلائیں ابھیان شروع ہو رہا ہے جس میں ہم دلی کے لوگوں کو جھاگ روک کر رہے ہیں ایش ٹی ایمز کے مابیم سے پولیس کے مابیم سے آر ڈالوی ایس کی میٹنگ کا سلسلہ کل سروع ہو رہا ہے الگ الگ جو سنگٹھن ہیں ان سے بات چیز سروع ہو رہی ہے آج جو ہم خاص طور سے بچوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں جواہوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں مل کر کے دیوالی بھی منانی ہے دیے خوب جلانے لیکن جو پٹھاکے ہیں اس کو روکنا ہے جو پٹھاکے کا پیسہ ہے اسے دیے میں لگائیں جس سے اور جگمگاتی دیوالی من سکے اور پردوسوان بھی ہم باہر کم کر سکے اس بار جو دیوالی ہے یہ سوکھی جائے گی سوکھی نہیں جگمگاتی دیوالی ہوگی آپ دیکھو آج میں نے دیا جلائیں آپ دیکھو ایک بار کتنی جگمگا رہی ہے سوکھی دیوالی نہیں ہے پردوسوان مکت دیوالی ہوگی اسے دلی بی جے پی پردوس دھکش آدیش گپتہ کی جھگی سممان یاترہ آج موڈل ٹاؤن بیدان سبھا کے سگریٹ والا باغ کبیر نگر سنگم پارک اور لال باغ ست جھگی بستیوں میں پہنچی جہاں ستھانی نگرکوں نے چاندنی چوکزیلا دیکھو وکیش سیٹھی کے ساتھ وکاس یاترہ کا بھاو سواغت کیا گیا اور آدیش گپتہ سے اپنی سمسیاؤں پر چرچہ کی گئی پردوس دیکھو نے سمسیاؤں کے ادھین اور سمادھان کا کام کیا وکیش سیٹھی کو سوپا کٹھن دے ہوتا ہے اور نشتیت روپ سے جو سرکار گریبوں کی رہنما بند کر کے چھل کرنے کا کام کیا ہے چھل پرپنچ کیا ہے ان گریبوں کا دل دکھانے کا کام کیا ہے نشتیت روپ سے اس کے خلاف یہ بغابت کرنے کا کام یہی جگی جوپڑی کے لوگ کریں گے اور ہم جگی جوپڑی میں آئے ہیں کہ ان کے تمام سمسیاؤں کا پیسے سمادھان ہو اور جو پردان منتری گریب کلیان آنی یوجنا جندن یوجنا سے لے کر کے جتنی بھی یوجنا ہے ان یوجناوں کا لاب اگر گریبوں کو نہیں مل رہا ہے آشتوان بھارت کا یوجنا کا لاب تو اس کے لیے دوسری جہاں کہ مکہ منتری ہیں دلی کے اندر جگی جوپڑی میں رہنے والے ہمارے گریب بھائی ہیں جو نائک کے روپ میں محنت کس ایماندار لوگ دلی کے وقاس میں اپنا یوجنا دیتے ہیں ان کے سممان کی لڑائی لڑنے کے لیے ان کو بہتر جیمن ملے اس لیے ان کے نیائے اور ادھکار کی لڑائی لڑنے کے لیے جگی سممان یاترہ ہے کیندر سرکار کی موڈی سرکار کی گریب کلیان یوجنا کو نیچے تک جمین پر لے جانے کے لیے دلی سرکار کی ناکامی پانی ساپ پانی ان کو بجلی ملے ان کے بجلی کے بل جادہ آ رہے ہیں اس کی لڑائی لڑنے کے لیے ایم سیڈی چناؤں سے پہلے عام آدمی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے آپ کی موجودہ نیگم پارشد شاہستہ نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے سیکڑوں کارکرطاؤں کے ساتھ شریرام کالونی کی نیگم پارشد کانگریس میں شامل ہوئی جہاں پردیس صدیقش انیل چودری نے کانگریس پارٹی میں سوانت کیا کانگریس سواس منتری منسوخ مڈویا نے دیش میں کوویڈ ویکسینیشن ابھیان کو آگے بڑھانے پر چرچہ کیلئے راجیوں اور کانگریس شواس پردیش کے سواس منتریوں کے ساتھ بیٹھا کی کانگریس سواس منتری کی یہ بیٹھا ایسے سمجھ میں ہوئی جب حال ہی میں دیش میں کورونا ویکسین کی سو کرونا سے ادھ دوز لگائی گئی ہے سہاتھی دیش پر میں تیواری سیزن شروع ہونے والا ہے سمجھ سے اس بیٹھا کا میٹنگ ہوئی ہے دیش میں کوویڈ کا 77% ویکسین کا فرس ڈوز لگ چکا ہے سیکن ڈوز 32% لگا ہے دس کروڑ سے زیادہ سیکن ڈوز کے لیے لوگ لگانے نہیں گئے ہیں اور ہم نے میٹنگ میں وستہ سے ڈس کیا ہے کہ سیکن ڈوز جو لوگ نے ٹائم پورا ہونے کے بات بھی نہیں لگا ہے اس کو تورنت ہی لگانا چاہیے اگلے دنوں میں ہم ہر گھر دستک کر کے کوویڈ ویکسینیشن کے لیے ایک مہا بیان چالو کر رہے ہیں ایک مہینے تک آج ہم نے نچھے کیا ہے کہ گھر گھر میں جا کے سبھی راج اپنی ویوستہ کریں گے گھر گھر پہ جائیں گے پس ڈوز باقی ہے اس کو پس ڈوز لگانے کے لئے آگرہ کریں گے اور لگائیں گے سیکنڈ ڈوز جنہوں نے نہیں لیا ہے ایسے بارہ کروڑ لوگوں کو ایڈنٹی پائی کر کے اس کو بھی ویکسن لگائیں گے اور جس کو سیکنڈ ڈوز لگانے کی باری ہے اس کو بھی لگائیں گے دیش میں پھوٹی بولٹر میں فلا لیتا ہی نمسکار